زندگی آپ کو ٹھوکر مار کر گراتی ضرور ہے لیکن زندگی آپ کو کبھی بھی خراتی نہیں ہے ہارنا ہماری اپنی مرضی ہماری خود کی چوائس ہوتی ہے ہار ہم خود مانتے ہیں جب ہمارے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب گیم ہتم ہو چکی ہے تو پھر گیم واقعی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے آپ کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے دل سے کوشش کر رہے ہو اور وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ایسا ہو سکتا ہے ایک بار دو بار لیکن آپ ہار نہیں مانتے آپ ہر ناکامی کے بعد پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو پھر سے محنت کرتے ہو آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو ہر حال میں چاہیے نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا تو پھر وہ چیز آپ کو نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوستو یہی وہ لمحہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری کامیابی یا ناکامی اور ہماری جیت یا ہار کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ وقت یہ لمحہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ آپ زندگی کی ماری ہوئی اس ٹھوکر کو اس ہار کو اس درد اور تکلیف کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں کیا آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک توڑوں گا نہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں جب تک جیتوں گا نہیں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیا آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے تو اگر ایسا واقعی میں ہے تو یہی وہ لمحہ وہ گھڑی ہے جب آپ 99% والے لوگوں سے نکل کر 1% والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے کامیابی حاصل کی ہے دوستو ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں گے تیر اتنا ہی زیادہ دور جائے گا انسان کو جتنی بڑی مسئیبت ملے گی اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوگا جتنی بڑی اسے ناکامی ملے گی جیت اور کامیابی بھی اتنے ہی بڑی ملے گی شرط صرف یہ ہے کہ زندگی کی اگر آپ کو ٹھوکر مار کر گرائے تو پھر سے کھڑے ہو جاؤ جب زندگی آپ کو کوئی آزمائش کوئی مشکل کوئی پریشانی یا کوئی چیلنج دے تو اس مشکل کو اس چیلنج کو قبول کرو ایکسپٹ کرو اپنے رب سے کبھی بھی اسانی نہ مانگو بلکہ اپنے رب سے مشکلوں سے لڑنے کی تکلیفوں کا سامنا کرنے کی ہمت اور خونسلہ مانگو کیونکہ مشکل کی چوٹی سے ہی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے تاریخ میں ہمیشہ انہی کا نام لکھا جاتا ہے انہی کا نام یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے چیلنجوں کا مشکلات کا سامنا کیا جنہوں نے مشکلات کے سامنے ہار نہیں مانی لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے ان پر ہنستے تھے کیا تم لوہے کو ہوا میں اڑا لوگے کیا تم لوگ باغل ہو لیکن آج رائٹ برادران نے لوہے کا ہوای جہاز بنا کر لوگوں کو ہوا میں اڑا کر دکھایا وہ کئی بار ناکام ہوئے کئی چیلنجوں کا سامنا کیا کئی بار مشکلات آئیں لیکن پھر بھی ان دونوں بھائیوں نے ہار نہیں مانی دوستو ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہارتے ہم خود ہیں ہار جیت ہمارے اپنے اندر چھپی ہوتی ہے زندگی ہمیں کبھی نہیں خراتی تھومس ایڈیسن کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں جب بھی ہم اپنے گھروں میں روشنی کرنے کے لیے کوئی بلپ یا ٹیوب لیڈ جلاتے ہیں تو ہمیں تھومس ایڈیسن کو یاد کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج ہم اپنے اپنے گھروں میں روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بلپ بنانے کے لیے اس نے کتنی بار کوشش کی ایک ہزار بار نو سو نینانوے بار وہ ناکام ہوا لیکن پھر بھی اس نے حیمت نہیں ہاری وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اور آہرکار ایک ہزارویں کوشش کے بعد اسے بلپ جلانے میں کامیابی مل ہی گئی لوہے کو جتنا آگ میں تپایا جائے اتنی ہی اس میں مضبوطی آتی ہے سونے کو آگ میں جتنا پگلائیا جائے اتنا ہی اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے ہیرے کو جتنا تراشا جائے وہ اتنا ہی تیز چمکتا ہے مٹی کا برطن پکتا ہے تب ہی تو دھن پر خوب کھنکتا ہے اگر سورج جیزا بڑا بننا ہے تو سورج کی طرح جلنا بھی ہوگا ندیوں کا رستہ پانا ہے تو پربت چھوڑ کر نکلنا ہوگا ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں کہ راہ مشکل ہوگا کچھ زیادہ وقت لگے گا پر منزل کا سورج نکل کر ہی رہے گا تم ہار نہ مانو ڈٹے رہو جب آنکھوں میں یہ ارمان لیا جب منزل کو اپنا مان لیا پھر مشکل کیا اور آسان کیا جب کچھ کر دکھانے کا تھان لیا تو تھان لیا موسیقا موسیقا